اوض باللہ سمیر علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقراح فی الدین قد توینا الرجد من الغی قرآن مجید میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ فرما رہا ہے کہ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے اور جو ہدایت ہے گائیڈنس ہے وہ گمرہی سے بھٹکنے سے الگ ہو چکی ہے ہدایت کا راستہ اور ہے اور گمرہی کا راستہ اور ہے اور یہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام اسی ہدایت کے راستے کو واضح کرنے کے لیے جو بالکل مٹ رہا تھا اور تقریباً مٹ گیا تھا اس کے لیے آپ کربلا تشریف لائے لیکن ایک نئی طرح سے آئے کیونکہ اب تک کی لڑائیوں میں جہاں ہمیشہ جتی طاقت ہوتی ہے اس طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے فوجی اکھٹا کیا جاتے ہیں ان کو لایا جاتا ہے وہ جہاز ہوتا ہے کمزوری کے باوجود جو طاقت ممکن ہوتی ہے سب لائی جاتی ہے مگر امام صلی اللہ علیہ السلام نے کربلا میں اپنے ہتھیار کو جو بنایا جو اس کو ہم لوگ بات بات کہتے ہیں کہ اس کو مظلومیت کو ہتھیار بنایا مگر وہ بیبسی والی مظلومیت نہیں بلکہ اختیاری مظلومیت اور اس کے لئے آپ نے یہ کیا کہ ایسے افراد کو اکھٹا کیا جو لڑائی خالی نہ لڑیں جنگ نہیں کریں جہاد میں جہاد کے پرنسپلز کو بچانے کی کوشش کریں گے اور انہی پرنسپلز کے اوپر لڑائی لڑیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس لئے یہاں پر آئے ہیں کہ دوسرے کو قتل کر دیں گے یا مر جائیں گے تو اس حساب سے امام حسین علیہ السلام کے پاس قاریان قرآن تھے حافظان قرآن تھے جنہوں نے قرآن حفظ کر رکھا تھا جو قرآن کی تعلیم دیتے تھے ان میں سے سات یا آٹھ اصحاب رسول تھے اصحاب پیغمبر جو رسول اللہ کے صحابہ تھے وہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں اور تمام لوگ یعنی جو چنندہ افراد تھے بہادر اور شجاہ جناب عابیس ابن عبی شبیب شاکری اور اس طرح کی شخصیات سب موجود تھیں کربلا میں تو کربلا میں ان کی موجودگی یہ بتا رہی تھی کہ آپ افراد کو لے کے آئے آپ نے قلت سے کسرت کا مقابلہ کیا اور کردار سے آپ نے ہتھیار کا اور اس کا مقابلہ کیا ہے کربلا کے میدان میں تو جن خواتین کو آپ لے کے آئے تھے ان کی شان بھی ایسی ہی تھی اور اس لئے آپ نے کربلا کے میدان میں ان خواتین کے ساتھ جو جہاد فرمایا وہ یہ تھا یہ بھی نہیں کہ آپ نے علاو کیا ہو چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت جنادہ ابن عمر جو تھے امام حسین کے صحابی تھے اور یہ واقعہ زاکرین بھی بہت پڑھتے ہیں اور مستند ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کی شہادت کے بعد ایک بچہ جو دس گیارہ سال کا تھا اور جس کے کمر میں تلوار لگی ہوئی تھی اور وہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا جہاں میدان جہاد کی طرف تو امام حسین نے روکا اس بچے کو کہا کہ اس کو روکو ورنہ یہ معنی بات ہے دس گیارہ سال کا بچہ ہے اس کو ظالم قتل کر دیں گے تو جب اس کو روکا گیا اور لایا گیا تو اس نے پوچھا تم کہاں جاں کس کے بچے ہو امام نے پوچھا تو حضرت جنادہ ابن عمر کی لاش پڑھی ہوئی تھی تو اس نے بتایا کہ یہ جو میرے لاش ہے آپ کے سامنے ہے یہ میرے بابا کی لاش ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کے لیے تمہارے باب کا غم کافی ہے یعنی یہ ان کی نجات کے لیے ان کے صبر کے لیے ان کے درجات کی بلندی کے لیے یہی کافی ہے تو اس بچے نے کہا کہ مگر مجھے تیار تو میری ماں نے کیا ہے تلوار میری ماں نے میری کمر میں بانتی ہے سر کے اوپر یہ اماما یہ خود جو بھی رہو ہو یہ رکھا ہے تیار کر کے مجھے بھیجا ہے اور اب عورت یہ کہہ رہی ہے جنہادہ ابن عمر کی بیوی فرما رہی ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ مولا یہ ایک بیوہ کا حدیائے سے رد نہ کریے میں اس کو قربان کرنے کے لیے آپ کے اوپر یہ قربان ہو جائے بھیج رہی ہوں تو امام آلی مقام نے اب اس کو اجازت دی یہ آپ دیکھتے رہے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوا جب اس کی شہادت ہو گئی تو ان لوگوں نے ظالموں نے اس کا سر بچے کا پھک دیا اس کی ماں کی طرف وہ قریب ہی شہید ہو گیا ہو گیا لیے کہ اس کی طاقت ہی نہ تھی کہ اتنی دور جا سکتا بھوکا پیاسا بچہ ہو دس گیارہ سال کی عمر میں تو جیسے ہی وہ نکلا اسے لوگوں نے قتل کر دیا اور شہید کر دیا اور اس کے سر کو اٹھا کے وہ دیکھ بھی رہتے اس واقعے کو انہوں نے پھیک دیا اس کی ماں کے خیمے کی طرف ماں نے خاک و خون صاف کیا اور اس کے بعد چوما اور اس کے بعد پھر واپس کر دیا کہ جو ہم اللہ کی راہ میں نشاور کر دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے اور وہ بہدر عورت تھی جو اپنے بیٹے کو اس طرح تیار کر سکتی تھی وہ گرز لے کے نکل آئیں بیدان قتال میں یعنی خود لڑنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھیں تو امام نے فرمایا ان سے کہ مومنہ عورتوں پر سے جہاد ساقت ہے عورتیں جہاد اللہ نے عورتوں کے اوپر جہاد کی پابندی نہیں رکھی بس یہ سننا تھا کہ خیمے میں واپس آ گئیں یعنی یہ نہیں کہ صرف بنی حاشم کی خواتین یا وہاں ان کی بہویں تھیں بلکہ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے شوہر کو غربان کیا بچے کو غربان کیا اور اس کے بعد جب وہ خود بھی جنگ کے لیے بیدان قتال میں جانے کو تیار تھی تو اس لیے یہ یاد رکھئے کربلا میں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کو بنیاد بنا کر کے ایسے افراد کو پیش کر دیا جن کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا تعداد نہیں بلکہ اگر آپ دیکھا جائے نیک کردار افراد کی تو اتنی بڑی تعداد نیک کردار لوگوں کی مرد اور عورت کسی میں کی جمع نہیں ہو پائی ہے جتنی کربلا میں جمع ہو گئی آج تک کیونکہ فوجیں اگھٹا ہوتی ہیں مگر اس میں یہ کہ سب صاحبان کردار ہوں یہ کبھی نہیں ہوتا ہم نے تمام دن جمعوں پہ دیکھا ہے کچھ نیک ہوتے ہیں کچھ بد ہوتے ہیں یہ اصول ہے فوجی ہونا اور ہے اور مومن ہونا اور مجاہد ہونا اور نیک ہونا اور یہ تو یہ خواتین جو تھیں امام حسین ان کی سب مجاہدہ تھی جنہوں نے صبر کیا یہ بھی نہیں ہے یہ بھی اسیروں کے کوفے میں آئی ہیں کوفے جا رہی ہیں بلکہ بعض روایات میں یہ کہ ان کو شام تک لے جایا گیا دمشق تک لے جایا گیا ان خواتین کو جو غیر بنی حاشم سے تھی متعلق تھی تو یہ خواتین تھیں اب فطری بات یہ ہے کہ ان کی موجودگی بھی جناب زینہ وہ جناب امہ کلسوم اور ان تمام خواہ کے لوگوں کو ایک تقویت بخش رہی ہوگی تو اس لیے یہ میں آپ سے ارز کروں کہ وہاں پر اب کیا ہوا کہ یہ انہوں نے ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ قربانی حسین کو واضح کریں یہ قربانی حسین جو ہے یہ واضح ہو جائے اور یہ نہ ہو جائے کہ یہ کوئی خاندانی جھگڑا تھا بہت سے لوگ اس کو کلر دینے کی کوشش کرتے ہیں رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبیرہ بنی حاشم کا تھا ایک بنی امیہ کا تھا ان کی رنجش تھی ان میں آپس میں وہ تھا تو جب بنی حاشم کو بنی امیہ نے دیکھا تو ان کی بنی امیہ کی جو چاہے نظریات رہے ہوں میں آپ سے ایک اسطلاح ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنے آن استعمال کی ہے وہ آپ سے کہوں کہ یہ ایک لفظ ہے ساراللہ جو زیارت امام حسین میں آیا ہے اور وہ زیارت امام حسین میں اس میں کہا جاتا ہے یا ساراللہ وابنہ سارے السلام علیکہ کہیا ساراللہ اے اب سارا کے معنی تو ہوئے خون بلڈ یہ کہے تو اللہ کا تو کوئی جب جسم نہیں ہے تو اللہ کا کوئی بلڈ بھی نہیں ہے تو ساراللہ کیا چیز ہے اور وابنہ سارے یعنی آپ کے بابا محضرت علی بن ابی طالب کا جو کی شہادت ہوئی جو خون ہے وہ بھی اللہ کا خون ہے یہ کہا جاتا ہے تو یہ ساراللہ کیا چیز ہے تو ساراللہ یہ تھا اس کی ایک عرب قبائل کے اندر ایک طریقہ تھا قبیلے ہوتے تھے قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھے تو قبیلے کا اگر ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے والے کو قتل کر دے مار ڈالے پھر مان دیجئے ایک زمپل کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ ایک قبیلہ بنی اصد ہے ایک قبیلہ بنی ازد ہے ازدی قبیلہ ہے ایک اصدی قبیلہ ہے اگر ایک قبیلے کے اصدی قبیلے کے ایک آدمی کو ازدی قبیلے والے نے مار دیا قتل کر دیا تو ہوتا یہ تھا کہ اصدی قبیلے کا اگر مقتول ہے مقتول اصدی قبیلے کا ہے تو اصدی قبیلے کے تمام لوگ جو ہیں اس کا خون یعنی اس کا بدلہ لینے کے لیے حق رکھتے ہیں یہ نہیں کہ خالی باپ حق رکھتا ہے اور اس کا بیٹا حق رکھتا ہے یا نہیں یہ وارث تک محدود نہیں تھا پورا قبیلہ اس خون کو خون لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے اور بدلہ لینے کا طریقہ یہ نہیں کہ قاتل کو ماریں بلکہ اس قبیلے کے کسی آدمی کو مار دیں جس قبیلے کے آدمی نے قتل کیا ہے اسی لئے جنگیں ہوا کرتی تھیں کہ ایک قبیلے بنی اصد کا اگر مقتول ہے تو قبیلے بنی اصد کا آدمی ایک آدمی کو قبیلے بنی اصد میں کسی کو مار ہی دے گا قتل کر دے گا تو یہ نظام تھا یہ سار کہلاتا تھا یہ جو تھا سار تھا ان کا یہ خون تھا کہ خون قبیلے کے سر پر ہوتا تھا اللہ کے رسول نے آنے کے بعد پورا ایک نظام بدل دیا ایک نظام ایسا پیش کیا ساری دنیا کے سامنے جس کے اندر پوری عالمی برادری بنائی قبیلہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم کو ہم نے قوائل میں بارڈ دیا اور مختلف خاندانوں میں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جان جاؤ تو اس لیے وہ تصوری بدل دیا یعنی جیسے جو قبیلے والا تصور تھا بدل دیا مگر وہ اسی جو تصور بدلا تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو قبائلی اسطلاحوں کو جن سے وہ واقف تھے وہ چلی گئیں انسانی اور اسلامی اسطلاحوں میں کنورٹ ہو گئیں اور وہ جب کنورٹ ہوئیں تو اب یہ سار جو ہے دو ہی طرح سے ہو تکتا ہے یہ جیسے قبیلے اب دو ہوں گے اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دو ہی قبیلے ہیں ایک الہی قبیلہ ہے ایک تاغوتی قبیلہ ہے جو الہی قبیلے کے لوگ ہیں ساری دنیا میں سب ایک ہیں یعنی جو اللہ والے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اس کی انسانوں کی ویلوس کے اوپر یقین رکھتے ہیں نیک ہیں ان کا ایک قبیلہ ہے جو خراب ہیں ان کا دوسرا قبیلہ ہے اور اس کی اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیاد جو شروع ہوتی ہے وہ آج سے نہیں شروع ہوتی ہے اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے کہ جب حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے حابیل جو جناب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی تو قابیل جو تھا جو بھائی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے حابیل کو قتل کر دیا تھا یہ ہمیں ملتا ہے تو جب حابیل قتل ہو گئے شہید ہو گئے تو ایک قبیلہ حابیل کا ہے وہ نسل جو الہی قبیلے کی چلی آ رہی ہے اور یہ قابیل کا ہے جو تاغوتی قبیلے کی نسل چلی آ رہی ہے یہ تو وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ساراللہ جو ہے یہ آج بھی آواز دے رہا ہے سب کو آواز دیتا رہتا ہے جیسے استغاثہ امام کی آواز آتی ہے وہ ایک کہا کرتے تھے ان کے تصور تھا کہ ایک پرندہ ہے جو روح ہوتی ہے مرنے والے کی وہ روح ایک پرندے کی شکل میں چکرایا کرتی ہے اپنے قبیلے والوں کے سر کے اوپر اور ان سے مطالبہ کرتی رہتی کہ ہمارے انتقام لو ہماری روح کو تسکین تب ہی ملے گی جب ہمارا قاتل مارا جائے گا یا یہ کہ ہمارے قاتل کے قبیلے کا کوئی آدمی مارا جائے تو ہماری روح کو تسکین ہوگی یہ ان لوگوں کا تصور تھا ایک متھ تھا یقی ایسی بات تو اتنی تھی متھ تھا تو مگر اس میں علامتی طور پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب شہید دنیا سے چلا جاتا یا جیسے امام السلام علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ ساراللہ ہیں تو یعنی جو ساراللہ والا قبیلہ ہے الہی قبیلہ ہے یہ ساراللہ سب کو آواز دے رہا ہوتا ہے ہر وقت نیکی کی آواز دے رہا ہوتا ہے نیکی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے ہم کو یاد دلا رہا ہوتا ہے یہ قبیلہ اب اگر یہ بات کہ ساراللہ کو ہم تک پہنچایا کس نے یہ تو بات آتی ہی نہ ہمارے پاس اگر اہل حرم کربلا کے میں نہ ہوتے اور اتنی زہمتیں اٹھا کر کے نہ جاتے اتنی پریشانیاں آپ کو نہ ہوئی ہوتی اچھا جیسے میں جناب زینب کا بار بار تذکرہ کر رہا ہوں آپ سے کہوں تو جناب زینب سلام اللہ علیہہ اگر امام حسین ستیہون سال کے تھے تو جناب زینب سلام اللہ علیہہ کی کاسن شریف چھپن سال تھا سن مبارک چھپن سال تھا اور جناب ام کلسوم سال ڈیڑ سال اگر چھوٹی رہی ہو تو چھپن پچپن سال کی تھی ایک خاتون اس بڑھاپے میں بڑھاپائی ہو ہوا ہمارے اعتبار سے ہمارے یہاں کے حساب سے اس پریشانی کے عالم میں کربلا سے گئی اگر ان کے سامنے مشن نہ ہوتا ان کے سامنے یہ بات نہ ہوتی تو وہ ہرگز نہیں جاتی اب وہ گئیں تو اسی شان سے کہ انہوں نے ساراللہ کی عزت رکھ لی کہ اللہ کا خون جو ہے رائے گا نہیں جا سکتا جب اب ابن زیاد کے دربار تک پہنچیں تو اس کوفے میں اس سے دربار کی آرائش کی ہوگی سب باتیں ہوئی ہوں گی دربار میں جب گفتگو ہونے لگی ابن زیاد سے تو اس کو آپ کی وجاہت سے اندازہ ہوا کہ کوئی عام خاتون نہیں ہے آپ کا چہرہی اس بات کی گواہی دے رہا تھا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے کئی بار پوچھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو کسی کنیز نے کہہ دیا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا جھوٹ کیسا ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا جھوٹ ہمارا نہیں ہے جھوٹ غیر کا ہوتا ہے ہم جھوٹ کبھی نہیں بولتے اس کے بعد جو بات ہونے لگی تو اس نے کہا کہ یہ بہت قافی آباز عورت ہے ہم دن جو بے عدبی کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس حالت میں مجھے قافی آبازی سے کیا تعلق رہ گیا ہے میں کیا قافی آبازی استعمال کروں بڑی زبردست گفتگو ہے جو انہوں نے ابن زیاد سے کی اس کے بعد امام زین العابدین کی طرف وہ متوجہ ہوا یہ کون ہے آپ نے کہا میں علی ابن الحسین ہوں کہا علی ابن الحسین تو قتل ہو گئے کیونکہ مولا امام حسین کے سارے بچوں کے نام بیٹوں کے نام علی تھے کہا نہیں وہ میرے بھائی تھے جن کو دو لوگوں نے مار دیا کہا لوگوں نے نہیں خدا نے تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ جو جب کوئی مرتا ہے تو اللہ روح قبض کرتا ہے اس کی روح قبض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ یہ زبان مجھ سے چلا رہا ہے تو گورنر تھا بہی اور بدتمیز تھا اور ایک بدتمیز باپ کا اور ایسے خاندان کا تھا جس کے باپ کا بھی پتہ نہیں زیاد بن عبی کا بیٹا تھا تو اس کی بدتمیزی اپنی جگہ پر اس نے جیسے ہی کہا کہ تو جناب زینب امام زین العابدین سے لپٹ گئیں اور لپٹ کر کے کہنے لگیں کہ نہیں اس نے کہا تھا کہ اسے قتل کرو تو آپ لپٹ گئیں کہ نہیں میں اپنے بھتیجے کو اپنے اس کو بچاؤں گی ایسا کیسے ہو جائے گا پہلے میں مروں گی پہلے میں قتل ہوں گی تب یہ شہید ہوگا یہ دیکھیں یہ جذبہ یہ حمات یہ عظمت یہ خالی خیام حسینی سے نہیں نکالا ہے جناب امام زین العابدین ابن زیاد کی تلوار کے ساتھ امام نے عدب کے ساتھ جناب زینب سے کہا کہ پھوئی اممہ آپ خاموش ہو جائی اور اللہ کو جائی میں اسے گفتگو کروں گا آپ نے پوچھا ابن زیاد سے ابن زیاد کیا تجھے اب بھی نہیں پتا چلا کہ شہید ہو جانا اور قتل ہو جانا ہماری عادت ہے تجھے اب بھی اندازہ نہیں ہوا بھئی جس کا اچھا مہینہ ہے کہا بھائی تُوہر مولا کے تیر کے اوپر مسکرا دیتا ہو تو وہ اگر یہ کہے تو کوئی تاجب کی بات نہیں جب اس نے کہا کہ شہید ہو جانا آپ نے فرمایا کہ ہماری عادت تمہیں نہیں پتا چلا مجھے تو مرنے سے ڈرہا رہا ہے مجھے مرنے سے تو وہ شرم سے ڈوب گیا پسینے میں ابن زیاد کہ کیا کوئی قیدی جو بندھا ہوا ہو اس نے تو آج تک دیکھے ہی نہیں تھا لوگ تو موت کے ڈر سے گرگڑانے لگتے ہیں مگر یہ تو امام حسین کے فرزند تھے امام زین العابدین تو نے کہا شہادت تو ہمارے لئے باعث کرامت ہوتی ہے اور ہماری لئے ہماری عادت ہے تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس نے پھر کہا کہ یہی جوان اس کو لے کے جائے گا تو میں ارز کروں کہ یہ کارنامہ ہے ان خواتین کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے کربلا کے مشن کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اگر کربلا کا واقعہ ہوتا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا خود ہمیں نہیں معلوم ہوتا آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ واقعہ کربلا میں کیا ہوا کیسے شہادت ہو گئی آپ یہ دیکھئے جب میں کہتا ہوں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے بارے میں کتنے کنفیوشنس لوگوں نے اٹھا دیئے ہیں کتنے دن پر آپ کی شہادت ہوئی یہ نہیں واضح ہو پاتا ہے کیا واقعات ہوئے کیسے ہوا لوگ اس کے اوپر پردے ڈالتے چلے جاتے ہیں مگر جناب زینب اور کے ساتھ ان تمام لوگوں نے جناب فاطمہ کبرہ جناب سکینہ ان سب لوگوں نے پردہ نہیں پڑھنے دیا اور یزید اور یزیدیت کو ساری دنیا کے سامنے واضح کر کے دکھا دیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ